دوستو نمشکار آداب ست سریعکال آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے دیس کے سب سے بہترین کہہ جانے والے وشوید دیالے جوہرلہ نہرو وشوید دیالے میں رائیوار کی رات رائیوار کی بلکہ شام کہیں جو رات تک چلا ساڑھے تین گھنٹے تک نکاب پوش گروہ اندر گھسایا اور لگا تار وہ سٹرینٹس کو لڑکے لڑکیاں شکچک جن کو بھی اس نے سامنے دیکھا بلکہ کھوچ کھوچ کر ہوسٹل کے اندر کمروں میں گلیارے میں ہر جگہ انہوں نے مارنا پیٹنا سروع کیا تمام طرح کے لاتھی ڈنڈے پتھر چاکو جو بھی ان کے ساتھ تھا سب کا استعمال کیا گیا جوہرلہ نہرو وشوید دیالے کی اتحاس کی یہ پہلی اس طرح کی گھٹنا ہے ایک ایسا وشوید دیالے جو پوری دنیا میں بھارت کے وشوید دیالےوں میں سب سے بہترین مانا جاتا ہے موجودہ ستھا کی تمام نفرت کے باوجود مارو سنسادھن جو منترالے بھارت سرکار کا ہے موڈی سرکار کا بھی ان کے کارکال میں تب بھی وہ وشوید دیالےوں میں سورس ریسٹ ہے رینکنگ میں لیکن اس وشوید دیالے میں جب یہ نکاب پوسٹ اندر گھس رہے تھے تو ایک ایسا کیمپس ہے جو حالہ نیروشوید دیالے جو چاروں طرف چار دیواری ہے اور گیٹ لگے ہیں فاتک لگے ہیں موٹے موٹے بڑے بڑے اور وہاں پر سیکیورٹی گارڈ تینات رہتے ہیں جن کو اچھی خاصی تونخواہ دی جاتی ہے ابھی حال میں وہاں سیکیورٹی سسٹم بھی چینج کیا گیا ہے زیادہ مہنگی سیکیورٹی لگائی گئی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ رئیوار کی شام جب وہ نکاب پوسٹ گنڈے گیروہ کے لوگ اندر گھسے اس وقت سیکیورٹی کے لوگ ان کو خاموش دیکھتے رہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے وہاں پہلے سے ان کو بتا دیا گیا تھا کہ لوگ آئیں گے آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے دوستو آپ کو ہم بتا دیں جو لوگ دلی سے باہر کے ہیں ہماری درشک کہ جباہر لار نے رویشوید دیالے میں اگر کوئی مانتہ پرابت پترکار ایکریریٹیڈ جنرلسٹ یا گورمنٹ آف انڈیا کا کوئی بڑا ادھکاری کوئی بڑا پروفیسر باہر کا وہ بھی اگر اندر داخل ہوتا ہے کسی سے ملنے کے لیے تو اسے گیٹ پر انٹری کرانی پڑتی ہے اسے گیٹ پر اس کے واہن کو ٹوکن ملتا ہے اس کا نام ریجسٹر ہوتا ہے جس سے وہ ملنے جاتا ہے اس کا بھی نام درج ہوتا ہے لیکن پوچھا جا سکتا ہے کہ رویوار کی شام کیا ہوا تھا وہ گنڈے وہ نکاب پوسٹ لوگ آخر کیسے داخل ہو گئے اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو کہ ستہ کے سنرکشن اور ستہ کے سمرتن کے بغیر پرشاسن کے سمرتن کے بغیر یہ بلکل اسمبھو تھا جو جوالا نیروشوی دیالے میں کل دیکھا گیا ہے تو پہلی بات تو میں یہ رکھنا چاہتا تھا جو آپ نے ایک خبریں پڑھی ہیں آج اخواروں میں ٹیلیویجن چیرنو پر کل جو دیکھی ہیں اس میں یہ سوال شاید اس شدت کے ساتھ نہیں اٹھایا گیا ہے اور ٹیلیویجن چیرنو کا حال تو اتنا برا رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس پر پھر کبھی بات کریں گے لیکن چلتے چلتے یہ بات ضرور میں کہہ دوں کہ ٹیلیویجن چیرنو کے ریپورٹر گھٹنا ستھل سے کچھ ریپورٹ کر رہے تھے اور سٹوڈیو میں بیٹھے ان کے انکر اس پر کچھ کمنٹ کر رہے تھے ریپورٹر ساپ بتا رہے تھے کہ نکاب پوش گنڈا گیرو نے چھاتروں شکچکوں پر حملہ کیا ہے اور ٹیلیویجن چینل کے اندر انکر جو بیٹھا ہوا اس ٹوڈیو میں تھا وہ بول رہا تھا کہ چھاتروں کے دو گھٹوں میں مار پیٹ پچیس گھائل ارے بھئی یہ دو گھٹ کہاں سے آگئے تو یہ چینلوں کا حال ہے وہ گودی میڈیا لوگ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اس کا نام گو سے مو کر دو یہ عجیب حالت ہے اور دوستو تیسری بات جو میں مہتپون کہنا چاہتا ہوں کہ گیٹ جو ہے جو ہے جوہاں لاہر نہروی شویدیالے کا یہ سوال اٹنا لازمی ہے اور جرور اٹھایا جانا چاہیے کہ جوہاں لاہر نہروی شویدیالے کے گیٹ کے اندر نکاب پوش داخل ہوئے پرشاسن کے سنرکشن میں گیٹ کے باہر جیسری رام کرتی ہوئی بھارت ماتا کی جی کرتی ہوئی وہ پھیڑ کہاں سے آگئی اگر اس کے پیچھے کوئی آیوجن نہیں تھا اس کے پیچھے کوئی راجنیتک سنرکشن نہیں تھا اس کے پیچھے ستہ کا کوئی دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو آخر وہ بھیڑ کہاں سے آئی وہ کس طرح کی بھیڑ تھی اور یقین کیجئے آپ یوگندر یادو کو آپ نے کل سنا ہوگا ٹیلیویجن چلنوں پر بھی ان کی بائٹ یوگندر یادو کو جس بھیڑ نے گھٹنا سکل پر گیٹ کے باہر مارا ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ کی وہ بھیڑ وہی بھیڑ تھی جو باہر سے لائی گئی تھی ان کے چہرے ان کے مہرے میں کپڑے نہیں کہوں گا وہ تو ماننی پردھائن منتری جی کے وال پہچانتے ہیں کہ کپڑوں سے ہی وہ پتہ کر لیتے ہیں کہ کون آگزنی کرتا ہے کون ہنسہ کرتا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ وہ کون لوگ تھے وہ جینیو کے چھاتر تو بلکل نہیں تھے وہ جینیو کے شکشک بھی نہیں ہو سکتے تھے تو یہ بھیڑ کہاں سے آئی یہ ایک بڑا سوال میں آپ کے لئے چھوڑے جاتا ہوں اور چوتھی بات بہت سنچھپ میں دوستو کہ پولیس کو تین ساڑھے تین گھنٹے کے بعد جب اجازت ملی جامعہ میں اجازت کے بغیر پولیس گھسی تھی جینیو میں اجازت ہی نہیں مل رہی تھی شاید یوجنا یہ تھی کہ پہلے پولیس مار پیٹ کر لے لڑکوں کو لڑکیوں کو شکشکوں کو جتنا چاہے یہ نکاپوش گھنڈے مار لیں تب پولیس کو اندر ہم داخل ہونے دیں گے اور جب پولیس داخل ہوئی اس نے فلیگ مارچ کیا بڑے بڑے پولیس افسرانوں نے کہا کہ فلیگ مارچ کیا فلیگ مارچ کا کیا مطلب ہوتا ہے مارچ کا ارے بھئی آپ نے نکاپوش گھنڈا گیرو اگر وہاں تھا تو اس کے ایک میمبر کو تو آپ پکڑتے ایک کوئی آدمی تو پکڑا جاتا ایسا لگا کہ یہ فلیگ مارچ کیا ہو رہا ہے ان کو بقاعدے وہاں سے رفو چکر کرنے کا راستہ دیا جا رہا ہے ایک آدمی نہیں پکڑا گیا کیا ایک وارڈ کیمپس میں چار دیواری جس کیمپس میں چاروں طرف ہو اس میں یہ سمبھو ہے کہ گنڈے بھیتر آئیں لڑکوں کو ماریں لڑکیوں کو ماریں پروفیسرز کو ماریں اور وہ پھر چلے جائیں ہوا میں اڑ جائیں گے تو یہ ایک چوتھا سوال میں آپ کے سامنے چھوڑے جاتا ہوں اس پر بیچار کیجئے اور پانچوں سوال دو ہزار سولہ کی نو فروری کو جو گھٹنا جی اینیو میں گھٹی جس کو لے کر عمر خالید کنیہ کمار اور تمام شہلہ رشید یہ سبھی لوگ چرچہ میں آئے ان کو دیش دروہی بتایا گیا بتایا گیا کہ نعرے لگاتے تھے یہ لوگ دیش دروہ کے دیش کے خلاب لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت سرکار کی ساری ایجنسیاں لگ گئیں کنیہ کمار عمر خالید شہلہ رشید کے موں سے ایک بھی بھارت کے ورد نارے نہیں آج تک درج ہو پائے ایک بھی آئینٹی فائی نہیں ہو پائے اور کیوں لگائیں گے یہ یہ بھارت کے بہترین اسپرینٹس ہیں یہ بھارت کے بہترین نوجوان ہیں یہ کیوں بھارت کے خلاب نارے لگائیں گے لیکن جن لوگوں نے بھارت کے خلاب نارے لگائے تھے نو فروڑی دوہزار سولہ کو وہ بھی نکاب پوش تھے ان کی سنکھیا بھی چار پانچ یا چھے تھی وہ بھی نکاب میں آئے تھے آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ نکاب پوش وہ کون تھے دوہزار سولہ کے میڈیا میں یہ سوال آج بھی تیر رہے ہیں لیکن ستہ کے گلیارے میں کوئی جواب نہیں ہے اور دوستو پانچ جنوری دوہزار بیس کو بھی شام کو جو لوگ جے نیو کیمپس میں گھوسے وہ بھی نکاب پوش تھے تو یہ طاقتور ستہ یہ طاقتور راج نہیں تھی یہ اپنے آپ کو پوطر بھگوہ دھاری کہنے والے لوگ یہ تو کم سے کم بتا دیں کہ بھائی یہ نکاب پوش لوگوں سے ان کو کیا محبت ہے یہ کہاں سے آتے ہیں نکاب پوش آپ کی سرکار ہے آپ کی ایجنسی ہے آپ کی پڑتال کرنے والی ساری سنستائیں ہیں اب تک نکاب پوشوں کا پتہ دوہزار سولہ کے آپ نے کیوں نہیں کیا تو کیوں نہ مانا جائے کہ نکاب پوش آپ کو بہت پسند ہیں تو یہ ایک پانچوں سوال میرا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ستہ اس سماج میں جو لوگ آج آج اپنی دبنگئی دکھا رہے ہیں ان سے جرور کریں اور انتیم بات جو میں کرنا چاہوں گا دوستو یہ سچ مچ ہردہ ویدارک ہے اس کو کہیں گے کہ دل کو بلکل ایسا لگتا ہے کہ توڑنے والی ہے دہلانے والی ہے جینیو کے گیٹ پر جب جوہاللہ نیروی شویدیالے کے چھوپ چنتکوں سٹینٹس ٹیچرز تمام لوگوں کی طرف سے سوسل میڈیا پر یہ بات پرچاریت کر دی گئی کہ وہاں پر ایسا ایسا حادثہ ہو رہا ہے یہ ہنسا کا تانڈو ہو رہا ہے تو بہت ساری سنستھائیں انہوں نے اپنے ایمبلنسز بھیجنے شروع کیے ایمبلنس گاڑیاں تاکہ گھائلوں کو اسپتال لے جایا جائے آپ جانتے ہیں کیا ہوا بیتی رات جب وہ ایمبلنسز جوہاں پہنچیں تو گیٹ پر ان کو روکا گیا اسی بھیڑ سے جو یہ شریرام کنارے لگا رہی تھی جو بھارت ماتا کی جائے کر رہی تھی اور وہ بھیڑ ان ایمبلنسز کے ٹائر پنچر کرنے لگی ساری ایمبلنس گاڑیاں جو وہاں پر گئیں ان کے لوگ بیٹھے درائیور ان کے کرمچاری حیرت میں رہ گئے کہ آخرے کون لوگ ہیں جو گھائلوں کو بھی لے نہیں جانے دے رہے ہیں جو ایسے لوگوں کو نہیں لے جانے دے رہے ہیں اسپتال جو اسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے جان بھی جا سکتی ہے تو دوستو آپ تیک کیجئے کہ بھارت ماتا کی جائے کرنے والے یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جائے شریرام کرنے والے یہ لوگ یہ رام کے ہیں کہ رامر کے ہیں آپ تیک کیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نام اچھا لے رہے ہیں اور کام صرف اور صرف بورا کر رہے ہیں انہی شبنوں کے ساتھ ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں ان بڑے گہرے سوالوں کے ساتھ یاد کیجئے جب ہمارا دیس ایک آدھنیک راشتر راجی نہیں تھا جب راجے مہاراجے راج کرتے تھے ہمارے اس بھکھنڈ پر اس وقت ہم نے سنا تھا کہ نالندہ اور تک ششلہ کہ دو مہان اس وقت کے وشوید دیالے شکشن سنستان حملے میں دھست کر دیئے گئے آگ لگائی گئی وہاں کی لائبریری جلتی رہی سنتے ہیں کئی دنوں تک جلتی رہی کئی مہینوں تک جلتی رہی میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں کبیر پیدا ہوئے تھے اور کبیر نے جتنی رچنائے کی میرے علاقے میں ہمارے علاقے میں کی آج بھی جب میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں تو کبیر کی اس سمادھی پر جرور جاتا ہوں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبیر جہاں جہاں گئے کبیر نے جہاں جہاں رچنائے رچیں کبیر نے جہاں جہاں اپنے بھاشن سمبودھن دیئے وہاں وہاں بھی لوگوں نے ان اس سمیے کے ان لوگوں نے جو کبیر کے درشن اور بشاروں سے نفرت کرتے تھے اور ان کے خلاف ابھیان چلاتے تھے ان لوگوں نے ان کے بھی جو مہتپون جو جگہیں تھیں اس تھان تھے ان کو جلائے توڑے فوڑے تاکہ کبیر کے سندیش دنیا نہ جان سکے لیکن آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے ویسا کیا وہ اتحاس کے کڑے دان میں پھینک دیئے گئے اور کبیر آج بھی جندہ ہیں کبیر کی ساکھیاں کبیر کے سبد آج بھی پوری دنیا میں گونج رہے ہیں تو یاد کیجئے دوستو یہ نفرت کے سوداگر اتحاس کے کڑے دان میں ہوں گے اور جو ان کے لئے تالیاں آج بجا رہے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر یا باہر ان کو تو کڑے دان میں بھی جگہ نہیں ملے گی اتحاس کے وہ کڑے دان کے باہر صرف بھن بھناتے رہیں گے انہی شبدوں کے ساتھ آپ کا بہت بہت دھنیباد نمشکار آداب سچی اکال موسیقی